بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹی ٹونٹی کرکٹ اس کے بارے میں ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ اس میں آرڈ رونڈر کا ایک اہم کردار ہوتا ہے ایسے تو ٹی ٹونٹی کرکٹ میں بڑے بڑے آرڈ رونڈر ابیتہ کا ہے جنہوں نے اپنا نام کمائا جس میں کئی اہم کھلیڈی شامل ہیں جس میں انڈری فلنٹاپ، عبد الرزاق، جیک کیلس جیسے کئی اہم اور نامور کھلیڈی تھے لیکن ایک ایسا کارنامہ کہ ایک میچ میں 50 پلاس سکور اور اسی میچ میں چار یا چار سے زائد کھلیڈی کو آؤٹ کرنا یہ کارنامہ ابھی تک ٹی ٹونٹی کرکٹ پینل پامی مقابلوں کے ہسٹری میں صرف چار کھلیڈیوں نے سارا انجام دیا ہے وہ چار کھلیڈی کون کون سے ہیں وہ آپ کو تعلی جا رہا ہوں اس ویڈیو میں یہاں سب سے پہلے دو ہزار نو میں ایڈیا کے حلاف دیوائن براؤو ویسٹن ڈیز کے آر رونر کھلیڈی جنہوں نے انڈیا کے حلاف 66 رنز نا ٹوٹ کی اینگ کھیلی اور 38 رنز دے کر چار کھلیڈیوں کو آؤٹ کیا اس طرح دیوائن براؤو پہلے کھلیڈی ثابت ہوئے یہ کارنامہ سارا انجام دینے والے ٹی ٹونٹی میں اس کے بعد شاہن ویٹسن جنہوں نے دو ہزار کیا میں انگلینڈ کھیلا 59 رنز کی اینگ کھیلی اور 15 رنز دے کر چار کھلیڈی کو آؤٹ کیا اور من آف دا میچ کا ایوارڈ بھی خاصل کیا اس طرح شاہن ویٹسن یہ پوزیشن حاصل کرنے والے دوسرے ٹی ٹونٹی بینو کامی مقابلوں کے آر رونڈر یعنی دوسرے کھلیڈی ثابت ہوئے جنہوں نے یہ کارنامہ سارا انجام دیا ایک میچ میں 50 پلاس سکور اور چار کھلیڈی کو آؤٹ کرنا اس کے بعد پاکستان کے آف سپنڈر بالر محمد حفیظ جنہوں نے زمبابے کے حلاف 2019 میں ہی 71 رنز کی اینگ کھیلی اور اسی میچ میں شاندار بولنگ کا مظہرہ کرتے ہوئے صرف دس رنز دے کر چار کھلیڈی کو آؤٹ کیا اور اس طرح وہ بینو کامی مقابلوں میں ٹی ٹونٹی میں تیسرے کھلیڈی بن گئی جنہوں نے یہ کارنامہ سارا انجام دیا اس کے بعد انڈیا کے نئے ابرت ہوئے آر رونڈر خطرناک کھلیڈی فاسٹ میڈیم پیسر آردک پانڈیا جنہوں نے انگلینڈ کے حلاف 2012 میں 51 رنز کی شاندار اینڈنگ کھیلی اور صرف دیتیس رنز دے کر چار کھلیڈوں کو آؤٹ کیا اور وہ آری اور چوتھے کھلیڈی